جی اسلام علیکم والیکم السلام سار آواز آ رہی ہے والیکم السلام سار اچھا جی سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحیم آپ لوگ وقت نکال کے آئے تو میں چند چیزیں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو لوگ صحیح مہنوں میں اس کورس کو سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں اچھا ایک منٹ دیجئے گا میں نا دوچھے آپ سنجھ افیسر ہیں ساتھ ای آر کے کو جو ہیں افیسر ہیں ان کو بھی لنک بھیل ہوں بس ایک منٹ دیجئے گا اچھا چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ایسا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ آج ہم جس کورس کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اس کا نام اڈوانس ٹیکسیشن اینڈ لیٹیگیشن ہے اس سے پہلے ہمارا آپ لوگ کا آپس میں واسطہ رہا ہے وہ سیٹیفائر ٹیکس ایڈوائزر کے کورس میں رہا ہے اچھا سب سے پہلے تو ایک چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کورس کوئی بیسک لیول کورس نہیں ہے یہ ہمارا اڈوانس کورس ہے جیسا کہ یہ نام سے بھی ظاہر ہے نا ٹیک ہے تو اب یہ آپ ہیں کہ اس میں ہم پڑھیں گے کیا اس میں بڑھانے والے کون ہوگے اس کا کیا انفرسٹرکچر ہوگا ابھی ہم اس کو ڈسکس کرنے لگیں تو سب سے پہلے جو آج کا ہمارا اجنڈا ہے یہ جو سیشن ہے جس کو ہم ابھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر چار چیزوں کے بارے میں ہمارا فوکس ہے نمبر ون پہ تو فوکس ہے ہمارا انسٹیوٹ کے بارے میں بلکہ آپ لوگوں سے مجورٹی آف دا آڈینس جانتی ہے نمبر سیکنڈ پہ ہم ٹرینر کے بارے میں جانیں گے ٹرینر نہیں یہاں پہ میں ٹرینرز کہوں کا ٹھیک ہے کورس کے بارے میں جانیں گے اور انڈ پہ کوششن آنسے سیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی ہمارے علم میں اضاف فرمائے رب جدن علماء ویلکم آن دا بہاف آنسٹیوٹ آف کورپیٹ اینڈ ٹیکسیشن یاد رکھیں کہ انسٹیوٹ آف کورپیٹ ٹیکسیشن نوڈ اور پاکستان کا سمیتر فرمیت نیٹ سٹو ہے ایکشلی میڈم آپ کا جو بھی نام ہے ایشو یہ آ رہا ہے کہ ابھی آپ کا پتہ کوئی دیر کا فیصلہ بھی آنے والا ہے عمران خان کے اتخابی نشان کا ابھی وہ سکتہ اللہ نہ کرے کہ ہماری کلاس بھی کئی باندھنا ہو جائے کیونکہ نیٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے ابھی بڑا سلو نیٹ چاہ رہا ہے تو ہم ایک لیڈنگ انسٹیوٹ ہیں جو نہ صرف پاکستان کی ٹیکسیشن بلکہ انٹرلیکشن پاکستیشن کی ایک کلاسی دیتے ہیں لوگوں میں پاتے ہیں یوکے کا ٹیکس پڑھنا ہو کینیڈا کا ہو یوئی کا ہو پاکستان کا ٹیکس ہو ٹیک ہے اس سارے ٹیکسیشن ہم پریکٹیکلی پڑھا رہے ہیں جی آواز آپ سب لوگ کو میری طرف سے کلیر آ رہی ہے اچھا سر یاد رکھئے ایک تو میں خود کورس کو جی سر آواز آ رہی چلے تینکیو ایک تو سر میں خود کورس کو کورس سے منٹور کر رہا ہوں مجھے بڑے سا لوگ آپ کے کورس میں سے جانتے ہیں ٹیک ہے کافی ہاتھ تک ان لوگوں نے ہمارے ساتھ انجائب بھی کیا ہے پھر تب ہی ہے کہ وہ آج دوبارہ اسی کلاس کے اندر پیٹھے ہوئے ہیں ٹیک ہے یہ میرا بریفلی ساتھ آرخ ہے ٹیک ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے تو جی جی آسو بھائی بلکل ملے گا ٹیک ہے صاحب میرا کچھ دس سال کا ایکسپیرینس ہے اللی بی کیا ہوا ہے میں نے اس کے علاوہ ابھی میں نے انسٹیٹوٹ آف پاپلک اکانٹر آف اسٹیلیا کی ممبرشپ لی گیا انسٹیٹوٹ آف انشل اکانٹر آفور اس کے لیے یوکیہ کی ٹیک ہے اپارٹ فوم ڈیٹ میں ایک چھوٹی سی لاؤ فوم لن کرتا ہوں تو اللہ کا بہت آسان ہے الحمدللہ اگلی جو اصل مین چیز ہے جن کو میں تارف جن کو انٹردوس کروانا چاہوں گا یا جو ہمارے جو مین ٹرینر ہوں گے بیسے تو میں کافی سارا انفوٹ ڈالوں گا اصل یہ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو مین اہم رول ہے وہ سار افضال صاحب کا ہے سار افضال صاحب یہ میرے بھی استاد ہے ٹیک ہے بیسے تو ان کا اکشپیرینس زیادہ ہے لیکن وہ تھائیٹین ایئرز کے قریب ان کا ٹیکسیشن کا اکشپیرینس ہے ایف بی آر یہ ان کے ڈیفرنٹ رولز رہیں ان کے ڈیفرنٹ رولز کے بارے میں اگر میں بتاؤں انہوں نے از انسپیکٹر بھی کام کیا ہے اس کے علاوہ بھی کام کیا ہے تو ماشاءاللہ سے میں نے جب ان سے بی فرم میں سر سے پڑا بیک ان مرضوں کو تو سارا میں تو اب یار کیے کہ ماشاءاللہ سے سار نے اتنا خود سورتی سے بڑھایا ابھی شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ واقعی شاید بندہ صحیح باتیں کر رہا ہے یا ایسے کہہ رہا ہے جب سر کسی نوٹس کو کھولیں گے پھر بتائیں گے کہ یار کنسلٹنٹ یہ جو آپ دیتا ہے ہم لوگ یہ چیز چیک کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی یار واقعی مزہ آگیا پر سر افضال سے ہم نے جتنے قسم کی نوٹسز ایسیو کرتا ہے ہم نے ڈیفرنٹ نوٹسز کو پکڑنا ہے ان نوٹسز کے اوپر سر افضال نے ہمیں بتانا ہے کہ یار یہ نوٹس ایسے آتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہو نوٹسز کرتا کیا ہے گلتی کیا کرتا ہے اچھا کچھ ایسے نوٹسز ہوتے ہیں جو صرف ریپلائی دینے سے ختم ہو جاتا ہے کچھ ایسے نوٹسز ہوتے ہیں جو ہم اس کا ریپلائی تو کر دیتے ہیں لیکن اس کا ریپلائی ہم سوٹ ایپر ریپلائی نہیں کرتے اس کی بچے بتائے ہم خاور بھائی میں نے چار پاک دفعہ آپ کو میرے پانی اچھا ہم ریپلائی تو فائل کر دیتے ہیں لیکن اس کا نقصان پتا ہے کیا ہوتا ہے ریپلائی ہم پراپر فائل نہیں کرتے جب ریپلائی پراپر فائل نہیں ہوتا بعد میں لٹیگیشن میں جو پہلے شاید ریپلائی نہ کرنے سے اتنا ایشو نہ بنیں جو کہ ریپلائی غلط فائل کرنے سے ایشو بن سکتا ہے آپ نے کوئی چیز غلط رپورٹ کر دی کہ میں یہاں پر پورٹ کر سکتا ہوں لیکن ہم وہ ایک سیمیٹریکل چلیں گے آج کے سیسن میں ہم نے کوئی یہ نہیں پڑھنا کہ اچھا فلان والی چیز ہے فلان والی میں نے آج آپ کو کورس صرف ڈسکس کرتا ہوں تو ساری اس کورس کے اندرنا مین سرفضال آپ کو ٹیچ کریں گے ساتھ میں میں ہوں گا میں ایزا ٹیکس گن سٹن ریپلائی رول پلے کروں گا سرفضال ایزا ایف بی آر کے آفیسر ہمارے پاس موجود ہوں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ایک ایک نوٹس اس کا ریپلائی آپ کے ساتھ نوٹس شیئر کیا جائے گا اس کا ریپلائی شیئر کیا جائے گا اس کو اس طرح سے کرنا تو مین اگر کورس کونٹینٹ کی طرف میں جاؤں نا اس کے اندر چار چیزیں میں رکھیوں یہ مینلی اس میں جتنے بھی آپ کے نوٹسز آتے ہیں آپ نوٹسز نکال لیں گے سرفلاں والا نوٹس سرفلاں والا نوٹس ہم ہر نوٹس کا ریزنیبل لیول پہ رہتے ہوئی انشاءاللہ ایک اچھا جواب آپ کو تیار کرتی اس میں نہ صرف آپ کو سیمپل شیئر کیے جائیں گے بلکہ آپ پہ یہ کہ نوٹسز بھی بے تہاشا شیئر کیا جا سکتے ہیں ساری کی ساری جو سٹڈیز ہیں وہ کیس بیسد ہیں اور ہاں یہاں پہ رہتے ہوئے ایک چیز بتانی بہت ضروری ہے وہ یہ ضروری ہے کہ جو لوگ جن پہ ٹیکس کی پریکٹس نہیں ہیں یا جو لوگ بہت زیادہ وہ مطلب ایسے ہی آگئے ہیں کہ یا ٹیکس کا نہیں کام شام کرتے یا ان کی پیکٹس نہ ہو یا انہوں نے ہمارا بیسک والا فورس نہیں کیا تو ان لوگ کو سمجھ آئے گی لیکن اس لیول پہ اس پیس پہ نہیں آئے گی جس لیول پہ جس پیس پہ ان لوگ کو آئے گی جو لوگ زیرو سے پارڈ ہیں ٹیک ہے آہ ساری پیکٹس کرتے ہیں جو لوگ پیکٹس کرتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس فورس کا اندر ہم ایک اپر لیول پہ اوپر ہم چل رہے ہوں گے ٹیک ہے تو یہ آپ کو آئیڈیا تاب ہوگا جی جی وکاس بھائی آپ بھی آگئے اچھا اچھا وکاس بھائی بھی ماشاءاللہ یہ کورس میں رول ہے انسپیکٹر ہے ایف بی آر میں گزرا والا ہم میں ہوتے ہیں ٹیک ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ڈیفرنٹ قسم کی اپلیکیشنز ہیں مسال کے طور پہ آپ کی اپلیکیشن بھی فانڈ کی ہو آپ کی سی پی آر تو کمپلائنسز والے ایریا پر ہمارا بہت زیادہ فوکس نہیں ہے یہ کچھ کمپوٹیشن والی چیزیں اب ان چیزوں کا میں ون بائی ون بتاتا ہوں جو یہ بھئی آواز ہماری طرف سے تو بلکل لے رہے ہیں میرا نہیں خیال کسی اور تو ایشیو ہو اچھا کورس کے فیشلز کے بارے میں بتا دوں یہ ہم آپ لوگ جانتے ہیں زوم کی کلاسیز ہیں کچھ فنان سے سیشن آتا ہے لوگوں کو پرچی ہوتی ہے بلکہ آپ لوگوں میں سے بڑے سال لوگ یہ اکتوبر کے بیائی کے جو لوگ ہیں یا باستی تاجیز کے لوگ ہیں وہ لوگ جانتے ہیں جب تک مجھے بندہ یہ نہیں کہہ تھا کوئی سوال نہیں ہے میں اینڈ تک جو ہے نا وہ مدود رہتا ہوں اس کے بعد علمہ پر آپ کو ایکسس دی جائے گی وانٹس ایپ کے انتر سپوٹ ٹھیک ہے یہ سٹڈی بیسٹ کی لرنگ ساری کی ساری اب میں بتاتا ہوں کہ جو یہ چار ایڈیز میں نے آپ کو بتا دیا یہ چیز میں نے اس کو نہیں ڈالا ہوا آف لائن میں لیکن یہ ہم بیسک جہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ انکم ٹیکس آرڈیننز کو ریڈ کیسے کرنا ہے اس کو انکم ٹیکس رولز کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے ایس آر اوز کو کس طرح سے ایٹلائز کریں ایس آر کو کیسے کہاں پہ کون سے ایس آر اوز بہت امپورٹنٹ ہو رہے تھے سرکولر اور سرکولر لیٹر میں فرق کیا ہے سرکولر لیٹر کیوں اشیو ہو رہے ہوتے ہیں سرکولر کیوں اشیو ہو رہے ہوتے ہیں ایڈوانس ٹیکس رولنگ کیا ہے یہ شاید چیزیں آپ کو پہلے نہ پتا ہوں کچھ چیزیں پتا بھی ہوں گی جو لوگ ہمارے سٹوڈنٹ ایڈوانس ٹیکس رولنگ کیا ہے کسی بھی پوائنٹ پہ کسی بھی چیز پہ ایف بی آر سے ایڈوانس میں کس طرح سے ہم ایک اپینین لے سکتے ہیں اور فینانس ایک کی کیا امپورٹنس ہے فینانس ایک کا ہر سال جو آتا ہے اس کا کیا رول ہے تو ان ساری چیزوں میں ہم ڈسکس کریں گے پھر ہم جو امپورٹنٹ پی ٹی ڈیز ہوں گی پاکستان ٹیکس بیسین دیفرنٹ پوائنٹس کو پر شیئر کی جائیں گے ٹیک ہے اس میں آپ یہ کہیے کہ آپ سم ٹیم ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کہ سار فلان والی ججمنٹ موجود چاہیے اللہ کے حکم سے وہ ججمنٹس جو ایف بی آر کی فیور میں ہیں اور وہ والی ججمنٹس جو آپ کے ٹیکس پیر کی فیور میں ہیں آپ کو دونوں کی دونوں بتائی جائیں گے ٹیک ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک ججمنٹ ہم نہیں رہیں گے ہم نے کہیں کہ اگر آپ ایف بی آر کی کبھی وکیل بن جاتے ہیں آپ ان کے پینل پہ آ جاتے ہیں تو کونسی آپ نے پیٹی ڈریز کو پر علیانس کرتے ہیں اگر آپ ایک ٹیکس پیر کے لیے کام کرتے ہیں تو کونسی پیٹی ڈریز کے اوپر آپ نے پر علیانس کرتے ہیں تو سر اس سے پھر آگے جاتے ہوئی یہ کچھ امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ کچھ نوٹسیز ہیں جو میں نے یہاں پہ کوڑ رکھے ہیں نوٹسیز سے کوڑ رکھے ان کے سیکسے کوڑ رکھیں یہ کچھ نوٹسیز آتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کہیں کہ سر یہ والا چھوٹا سیکھ نوٹس ہے لیکن اس میں سے کچھ اور بھی ایسے نوٹسیز ہیں جو اس پیج کی اوپر میں مینسن نہیں کر پائے ہیں تو مین امپورٹنٹ سیکسن ہیں سب سے پہلے جو ریٹرن آپ لوگ سمیٹ نہیں کرتے ہیں چونہ کا آتا ہے ایک سو چونہ چار کا پھر اگر آپ اس کا ریسپونڈ نہیں کرتے تو ایک سو اکیس کا وہ بیس ججمنٹ آیاتی ہے پھر سمڈی میں ہم ریٹرن پروپر پائل نہیں کرتے تو ایک سو بیس سین کا ڈیفیشنسی آف ریٹرن آپ کی ریٹرن تو انویلڈ کرتا ہے وہ نوٹس آتا ہے نیلٹی آپ کے اوپر لگ جاتی ہے آپ کی امینڈمنٹ اور ہی ہوتی ہے ایک سو بائیس پانچ اور ایک سو بائیس پانچ اے میں ایک سو گیانہ کا اگر کوئی اسٹ آپ نے کنسیل کی ہے آپ نے بتایا نہیں ہے ایک بیار کے نوٹس میں نہیں ہے لیکن وہ اگر اس کو دون لیتے ہیں تو ایک سو گیانہ کا آپ کو نوٹس آتا ہے ایک سو ستر میں آپ کا ٹیکس آورٹیٹ آپ کا اس کے علاوہ ایک سو چھتر میں ایک بیار کسی بھی بندے سے کوئی سی بھی انفرمیشن مانگ سکتا ہے رول فورٹی فور کی بھی جو ہولڈنگ کی جو ہوتی ہیں ریکنسیلیشنز ہوتی ہیں شوک آز کرتا ہے وان تھائٹی نائن میں آپ کی جو اے او پیز کے پارٹنرز کو وہ نوٹس کر رہا ہوتا ہے وان تھائٹی ایٹ وان فورٹی وان کفٹی ایٹ وان سیوٹی فور ٹو 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 سیکشن الیون جو سیٹ ٹیکس کا الیون ٹو تو جار رکھیں کہ یہ یہاں پہ میں اس کو complete exhaustive list نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ different notices کے replies آپ کے ساتھ share کیے جائیں گے لیکن یہ prime notices ہیں جو ہر بندہ جو consultant ہے وہ face کر رہا ہوتا ہے یہ وہ maximum notices میں کہہ سکتا ہوں ان میں سے ایک دو سیکشن ہو سکتا ہے کوئی ایک ادھا بھول گیا ہو یا نہ لکھاؤ ورنہ یہ سارے سارے ہیں بی ٹو بی بی ٹو بی یہ بی ٹو بی کا بھی notice ہاتھ ہے بی ٹو بی کا کونس آتا ہے عظیم بھئی سر اس میں ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہ نا cnac صرف require کرتے ہیں کہ وہ submit کروئے ہیں سر وہ بی ٹی بی کی بات کر رہے ہیں غالباً broadening text جی سر سر بی ٹی بی وان ایڈی وان کا notice آنے نہیں اس کو تو میں خیر اس لیے نہیں mention کیا اس کو تو بالکل وہ تو litigation میں بھی لینا وہ تو غلط بات ہے ٹھیک ہے حالانکہ میں سچی بات کروں تو میں ایک سو چودہ چار کو ایک سو بیس تین کو بھی لے رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ کچھ ہی نہ کچھ notices آپ کو بتائیں جائیں کہ یہ یہ ہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر proper کوئی litigation والا اس طرح سے بنتا نہیں ہے اس میں یہ مسال طور پر ایک سو چودہ چار ایڈیٹان فائل کی notice abate ہو گیا آپ لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اوپر شاید ہمارا main focus نہیں ہے ہمارا main focus وہ ہے جن کو proper litigation ہوتی ہے ایک سو ستر کو آپ کھولنے ایک سو ستر میں پتہ نہیں کسی بھی قسم کا point اٹھا کے آپ کے سامنے کہتا ہے مجھے سیر کو justify کرتے ہیں یعنی بہت کچھ ہم ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ مسال کے طور پر credit entries ہیں آپ کی purchases ہیں آپ کی inheritance کی matters ہیں آپ کا ceremony ہیں کچھ ایسے hot issues جو آپ کو ہر بندے کو face کرنے پڑتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ practice کرتے ہیں ہم notices کے بعد ہم جاتے ہیں appeals پہ سر اپیل میں یاد رکھئے گا جو ground of appeal نوٹس کے بعد اپیل کو کیوں رکھا گیا اپیل سر آپ جانتے ہیں اس میں جو prime important document ہوتا ہے وہ ground of appeal ہوتا ہے ground of appeal بناتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ grounds کیا بنانی ہے جو آپ کا issue رید ہوئے ٹھیک ہے وہ question of factor یا question of law ہم اس question کو address کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس question کو اب ہمیں لے کے چلنا ہے سر ٹھیک ہے تو ہر آپ کہہ لیجئے کہ اپیل میں ایک نیا scenario آئے گا ٹھیک ہے لیکن اس scenario کو تب ہی tackle کیا جا سکتا ہے جب آپ کو different nurses کا پتہ ہے different nurses کو آپ respond کرنا جانتے ہیں ٹھیک ہے جہاں ان nurses کے اوپر یہ جو different nurses ہم بتا رہے ہیں اس میں صرف nurses cover نہیں ہے یا رکھے گا ان nurses کے ساتھ ان کا bear law بھی cover ہے ٹھیک ہے یعنی کہ law پھر بڑھانا بھی تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی ہم ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے اندہ مینوائل اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کی اپیلز پہ تو یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ state of humanity ہو جاتا ہے اس state کی اپلیکیشن بھی ہم آپ کو بنانا سکائیں گے ٹھیک ہے اس میں different sort of arguments آپ کر سکتے ہیں کسی بھی آپ اپیل کے اندر اب آپ کہیں کہ سر اس چیز کو آپ ہمارے ساتھ کس طرح سے آپ کر رہیں گے سر آپ کے ساتھ ایک دن ہم کوشش کیا گیا کہ پہلے ہی مطلب ایک نوٹس شیئر کر دیں کہ بھائی یا کوئی آرڈر شیئر کر دیں کہ یہ آرڈر آیا ہویا اس کے ہم نے اپیل کلا بنا دیا تاکہ ہم کہیں گے کہ آپ ہم expect کر رہے ہوں گے کہ اگلی کلاس میں آپ اس آرڈر کو آپ پڑھ کے آئے ہوئے اس آرڈر کے اگنس جب ہم ground بنائیں گے تو ہر ایک پوائنٹ کے اوپر ہم اس کو ground بنائیں گے اس کے ساتھ جہاں پہ ججمنٹ کوئی involve ہو پائے گی یا کر سکتے ہیں اس خان انپورپیٹ کریں گے وہ کرنے کے بعد ہم نے دو قسم کی اپیل کو cover کرنا ہے ایک اپیل ہے ٹرائبنل کی اور ایک کمیشنر اپیل کی ٹھیک ہے ہائی کورٹ اور سپریشن کورٹ کے ریکشنز cover نہیں ہیں اس دو لیول کی اپیل کو ہم ڈسکس کر دیں ہوں گے اسی دوران رہتے ہوئے آپ کا پتہ ہے کچھ issues آپ کا کمیشنر اپیل accept کر لیتا ہے کچھ issues ہوتے ہیں جو کمیشنر اپیل accept نہیں کرتا پھر ان کو بعد میں منوانا یا اس کی اپلیکیشن ڈالنا وہ آپ لوگ کرتے ہیں تو اپیل افیکٹ کی proceedings ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے بس ابھی یاد رکھئے گا کچھ لوگ ہو سکتا ہے کیا نہیں ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا بتائی جا رہا ہے سر ساؤنڈ is not working properly عبدالوحاب بروی جی باقی لوگ بھی کائنڈی کنفرم کر دیں میرے حساب سے تو انٹرنیٹ بالکل ٹھیک ہے میری طرف کلیر سر سر کلیر آواز آ رہی ہے یہ ری لوگن کر رہے ہیں نا ری جوائن کریں اوپسو ٹھیک ہو جائے گا اچھا سر کائنڈی سارے لوگ جن کو مسئلہ آ رہا ہے وہ ری جوائن کر لیجئے ٹھیک ہے تو ہوپفولی ری سیٹ ہو جائے گا مسئلہ اچھا اس کے بعد سر جب ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ اور بھی اپلیکیشن ہم کروائیں گے لیکن یہ کچھ مینڈیٹری اپلیکیشن ہے جو ہم نے پانی ہے کیا آپ ری فانڈ کیسے لے سکتے ہیں انکم ٹھیکس کا ری فانڈ ہو شیرز ٹھیکس کا ری فانڈ ہو اچھا اس میں سے وہ وہ گروپت آئیں گے جو ابھی میں غلط باز نہیں کروں گا لیکن ہم کچھ باتیں چھپا کے بھی رکھیں ہیں جو لوگ مطلب اوفیسر کے ساتھ مل کے ٹھیک ہے کچھ ٹیکس کنسلٹرڈ کچھ ایسے بینیفیوٹ ٹیکسپیر کو دلواتے ہیں جو کہ مطلب سمجھیں کچھ لکونہز ہیں لاؤ کے کچھ گری ایریاز ہیں جن کو ہم یور کر سکتے ہیں بھئی ہم نے یہاں پہ جو ہم لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہم نے کنسلٹرڈ کے طور پر بتا سکتے ہیں کہ آپ نے وہ کون سی ہیں جو ایف بی آر کے فیورن میں آپ یورز کریں گے لیکن مین یہ جو فورت ہم نے ڈیزائن کیا ہے نا ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ لوگ بسیکلی کنسلٹرڈ کے طور پر ریپریزینٹ کریں تو آپ کو وہ پوائنٹ بتا اور اندہ مین ویل جب ہم ایف بی آر جو پوائنٹ ریز کرتا ہے نا وہ بھی جب آپ کو بتا دیں گے تو آپ کو یہ بھی پر چل جائے گا کہ یہ اچھا ہے ایف بی آر نے اگر یہ بھلا پوائنٹ اٹھا لیا تو میں اس کو کیسے رسپونٹ کرتا ہوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مین جو ہمارا پرائنٹ فوکس ہے پرائنٹ کور ہے وہ کنسلٹرڈنٹ کے اوپر ہے وہ ٹیکس پیر کے اوپر ہے کہ ٹیکس پیر کو میکسیمم بینیفیل کی طرح سے دروائیں پر ایکٹیوکیشن کی اپلیکیشن ہو وہ آپ کی ایکزمشن کی ہو وہ ایکسینشن کی ہو وہ رویین کی ہو وہ کونڈونیشن کی ہو تو چیزیں ہیں سر ہماری کلاس کو نہیں پلین ہے نہیں جی بلکل اس دن پلین نہیں ہے میرا خواہ اور کاسم بھائی آپ کس کلاس میں آ گیا ہے یہ والی کلاس تو اڈوانس ٹیکسیشن لٹیگیشن کی کلاس ہو رہی ہے اس میں تو ہماری اوریینٹیشن چاہ رہی ہے اچھا یہ بھائی دنے کلاس کو نورمال کلاس نہیں ہو رہی یہ اوریینٹیشن چاہ رہی ہے ہمارے کورس کی ٹھیک ہے میرا خواہلہ دوسرے سروڈینٹ جو بیجز کیا ہوئے ہیں تو وہ دیکھ لیں اور یہ کورس اس بندے نے بلکل میں رکمینڈ کروں گا نہیں لینا جس بندے کا ٹیکس کا ایکسپیرینس بلکل نہیں ہے اور یہ نہیں سوچنا کہ یار میں کیوں نہ لوگ بھائی پہلے آپ پریکٹس کریں آپ کو بیسک آف ٹیکس پتا ہوں آپ نے یا تمہارا دوسرا کورس لے رکھا ہو یا آپ کی پریکٹس کرتے ہیں دو سال ہو گیا ہو میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کل کو دب ہم پڑھائیں آپ نے یہ نہیں کہنا جی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے یہ ہوگا یہ میں آپ کو اڈوانس میں بتا آپ رہا سال اس کا تر بے تہاشا چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اسیوم کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہیں میں اب آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں کہ ٹیکس یہ ہوتا ہے میں آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں کہ اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے میں آپ کو بیٹھ جاؤں کہ امنٹمنٹ اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے سٹیج یہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہم نہیں بتا رہیں گے اچھا آگے جائیں گے ہم کمپلائنسز میں کمپلائنسز کہنے کمپلائنسز کہنے بڑے سا لوگ کو نہیں پتا اس کو ہم ریٹیل سے کس کس کریں گے کمپنی کے ریٹرن میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کمپنی کا ریٹرن فائل کر سکیں یہ چیز آپ کو انشاءاللہ بتائی جا رہی ہوں گی جب ہم کمپنی کا ریٹرن فائل کریں گے اس کو فائل نہیں کرنا لیکن اس کے لئے یہ منڈیٹری چیز ہے اس کے لئے اڈوانسز کا جو کمپوٹیشن ہوتا ہے سیکشن 147 کا پہلے نوٹسز بھی آپ کو 147 کا بیچھے لکھا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اڈوانسز ٹیکس کا جو کمپوٹیشن کیسے بناتے ہیں ہم اپلیکیسن پر فائل کرتے ہیں لیکن کمپوٹیشن کا بڑے جو بڑی ریٹرنز ہوتی ہیں ان کے لئے بڑے ریٹرنز ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے پھر آپ کا جو انور ریٹرن ہے جی ساں سی ٹی اے والے کر سکتے ہیں جی جی ہاں سی ٹی اے والے بالکل سی ٹی اے والے تو کر سکتے ہیں سی ٹی اے والے تو کر سکتے ہیں لیکن جو زیرو والے پیکٹس والے ہیں جنہوں نے ابھی اللہ بی فریش کیا ہے تو وہ لوگ یہ کورس نہیں کر سکتے ان میں اگر کسی نے ایڈمیشن مطلب پہلی بات لیا نہیں ہوگا اگر لیا تو ان کو میں ریکمینٹ کروں گا کالوج کو ان کو انٹرٹینز ہوتا سکتی تو ان کو اچھا اس کے بعد سر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے مجھے تھوڑا بہت برداشت کیا جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں باقی لوگ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی سا بھی قویشن ہے جو لوگ نہیں جانتے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں قویشن جو جانتے ہیں وہ بھی پوچھیں سر جی جی سیل ٹیکس کو بھی ڈسکس کریں گے سیل ٹیکس میں جو نوٹسز آپ کے آتے ہیں اس میں مین انپوٹ ڈس آلاوڈ کا آتا ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ صرف ریٹرن سا کچھ نہیں ہوتا جو مدار ریٹرن فائل کر لیتا ہے وہ کہتا ہے میں انکم ٹیکس کنسٹرٹ ہوں حالانکہ صرف ریٹرن فائل کرنا کنسٹرٹنسی میں نہیں آتا اصل کام اور اصل پیسہ تو ہے ہی لیٹیگیشن میں تو ہم نہیں یہ سوچا ہے کیوں نہ آپ لوگ کو لیٹیگیشن کی طرف ترغیب دیں کہ آپ اس طرف آئیے اور یقین کیجئے کہ مجھے یہ نہیں بتا باقی بڑی سا لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ کہیں پی جا کے وہ ریپلائے کسی بندے کا چیک کرتے ہیں لوگ ربراہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو ریپونٹ کیسے کروں نوزج کو تو ہم اس خوف کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ کا ایک خوف ختم ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور صرف رفضال کا بھی ایکسپیرینس ملاک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ دونوں کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہوں تو صرف ریپلائے کرنے کے لیے جو ہے وہ qualification کیا انشاء یہ کوئی بھی جو ہے اگر جیسے کوئی MBA یا بی کوم ہے وہ جا کے جو ہے اپنا کسی بھی کلائن کے بحاف پر notices سرف کر سکتا ہے notices کو ریپلائے کر سکتا ہے hearing attend کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے بی کوم مکوم MBA والے جو ہوتا ہے وہ آئی ٹی پی لیں ٹھیک ہے آئی ٹی پی لے کے وہ بلکل notices کو شارب کریں اگر ان کو واقعی draft کرنا آتا ہے اس میں ہم آپ کا ہمارا focus as a drafting کے اوپر ہے اور جو ڈیفرنٹ قسم کے issues ہوتے ہیں نا آپ کو اللہ کے حکم سے کوئی ایسا notice اور ایسی کچھ چیز نہیں ہوگی جو آپ کو نہ سمجھا رہی ہو یا نہ ہم کریں لیکن again free یہ ہے کہ آپ کو چیزیں پتا ہوں جائیں سر یہ اس course کے اندر FTO کی جو ہے application وہ بھی involved ہے ابھی ہے نہیں لیکن آپ کا مشرا جو ہے نا وہ اچھا ہے انشاءاللہ اس کو ہم incorporate کر لیں گے FTO کیوں کہ FTO پہ آپ appear ہو سکتے ہیں FTO جو وہ ہم شامل کر لیں بلکل شامل کر لیں sales tax کا refund بھی discuss کریں گے نا سر بلکل کریں گے بلکل کریں گے بقاس بھئی آپ course کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ being inspector آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو عجیب country by country reporting میں دوست آپ کا جو بھی بار بار ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے country by country reporting ہم ملکل دسکس کریں گے CBCR جو آپ جو بھی صاحب CBCR بار بار کہہ رہے ہیں ان کا ہم ڈسکس کریں گے سر بہت اچھا course دی میں یہ بتانا جا رہا تھا کہ بہت اچھا course ہے ہمارے وہ دوست جو CTA کر چکے ہیں یا CTA میں October کے batch میں enrolled ہیں ان کے لئے کیونکہ انہیں کافی یا تک income tax کو cover کر لیا ہے اور آپ کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے main issues آتے ہی litigation میں ہیں اور جو بلکل beginners ہیں ان کے لئے تو نہیں لیکن جن کو know how ہے practice کرنے کچھ عرصے سے ان کے لئے تو یہ بہت زیادہ beneficial course ہونے جا رہا ہے اور افضاد صاحب کی موجودگی میں تو اس کے ہمیں double prospects جو ہیں وہ understand کر پائیں گے میں تو اس کے لئے underrepresented recommend کروں گا بہت اچھا course ہے نہیں نہیں آپ کا افضاد صاحب کو میرا سر ایک question بھا چھوٹا سار سر ایک تو میں نے میرا CTA almost جو ہے نا وہ complete ہونے والا ہے تو ایک دوہ classes رہ گئیں ہیں مجھے بتائیں گے یہ ITP پھر کیسے کریں گے اور اس course کی کوئی فیس وغیرہ کبھی آپ پریز فرا سا بتا دیں سر فیس وغیرہ آپ کے coordinator ہی آپ کو بتائیں گے باقی بات رہی کہ ITP کا وہ جس course اور رابطے میں جس coordinator کے ساتھ آپ بخشی کو بولیے وہ آپ کو سارا guide کر دے اب اپنے coordinator کو بولیے گا یہ کوئی administrative nature کا چیز ہے جس کو پر ہم شائم نہیں لگاتے نا ٹیک ہے سر اس میں سوپر ٹیکس وغیرہ discussion ہوں گی یا پھر یہ الگ چیزیں سر سوپر ٹیکس کی discussion involved نہیں ہے آپ کی recommendation پہ ہم وہ بھی شامل کر لیں گے میں ابھی point لکھ رہا ہوں کہ آپ نے FTO کا بولا ہے ٹھیک ہے ایک continue by continue بولی کا بولا ہے سوپر ٹیکس کے 4B 4C کے بہت دادار amendments اور نئی چیزیں inclusion ہوئی ہیں last finance bill میں اور finance کر لیں گے آپ کا good name ٹھیک ہے سر thank you so much آپ کا good name محمد آتف آتھر بھئی اچھی چیزیں آپ point out کر رہا ہے بلکل اس کو بھی کر لیں گے thank you sir thank you آتھر اس کا نا 165 اور 149 کے جو notices آتے ہیں اور جو اس کی جو بیدھولنگی statement جاتی ہے وہ کریں گے بلکل کریں گے وہ اس کو ہم ڈالیں گے بلکل ڈالیں گے آپ یہ سمجھو کہ یہ فرمیشی پورس ہے یا آپ لوگ کے لئے اگر کوئی چیزیں آپ ایسی ڈونڈیں گے نا یا فلان والی چیزیں آپ کروائی ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے حکم سے ایک ایک چیز کروائیں گے سر اس میں جو بھی نئی چیزیں انکلوزن ہوئی ہیں سیس ایکس کے اندر ڈیبیڈ نوٹ کریڈیڈ نوٹ سے ریلیٹ اس کی انکلوزن بھی کروانے زیادہ بہتر کیونکہ یہ زیادہ وہ کلائنٹ کی پرپس سبھی جو سپلائیرز وغیرہ ہیں اور جو دوسرے کمپنیز وغیرہ اپنی ویڈھولڈنگ کرتی ہیں تو ان کو یہ ایشیوز بہت زیادہ آ رہے ہیں ڈیبیڈ نوٹ کو کس طرح سے کونسا پوائنٹ آپ ریز کرنا چاہتے ہیں سر وہ جب بھی اپنی ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ منتلی بیسیز یا کورٹلی بیسیز پر سمیشن کراتا ہے تو اس کے ڈیبیڈ کو نوٹ میں ایشیوز آتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ تو پریکٹیکلی جب بندہ کرنا ہوتا ہے اس وقت ہی آپ کو ڈیموسٹریٹ کیا جا سکتا ہے وہ چیز تو اگر آپ ایسے آپ کو بتائی ضرور جا سکتی ہے سمجھائی ضرور جا سکتی ہے لیکن وہ دیکھیں جو آپ چیز کہہ رہے ہیں تو وہ تو سوری سٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں اس وقت ہی فیس ہو سکتی ہے یا اسی وقت شو ہو سکتی ہے سر تھوڑا بہت نوہا ہو جاتا ہے مطلب سے لڑا آئی ڈیا بھی ہو جاتا ہے ہم مطلب سے کرنا کیا ہے ایڈا ٹائم کس طرح اس ڈیویڈ آڈن کریٹ نوٹس پہ کس طرح اس کو ٹیکل کرنی ہے اس ایشو اس کو اوکے اوکے ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھ لیں بلکل صحیح اس کو بھی دیکھ لیں اچھا سر ایک ریٹان میں ایشو عمومن آتا ہے کہ ہم لوگ جب ری فانڈ کے لئے کرتے ہیں تو وہ ایڈیسمنٹ تو اس میں ہو رہی ہوتی ہے اگلے سال میں بھی ہم ایڈیسمنٹ ڈال رہے ہوتے ہیں ری فانڈ ٹریکٹیکلی ہوتا ہوا تو کم ہی نظر آ رہا ہوتا ہے بلکل ایسا نہیں ہے امران صاحب بڑی بڑی سٹوریاں ہیں جو کہ ہم ٹیبل کی ایک سیڈ بھی دیکھتے ہیں اب آپ کو ٹیبل کی دوسری سیڈ بھی ہم نے دکھانی ہے جب ہم مقصد اپنے دوسرے ٹیمے کو شامل کریں گے نا آپ کو وہ چیزیں پتا چلیں گی جو کبھی ہم نے سوچی نہیں ہوں گے مجھے ایمن کے کال ایک ایسی چیز پتا چلیں گے ہیں آپ یقین رکھئے کہ مطلب وہ میرے لیے بھی پہلی دفعہ نہیں تھی ٹھیک ہے جب میں نے وہ ڈسکس کیا میں نے کہا بجائے ہوتا یہ فائدہ کیسے نقصان مالی چیزیں ہیں مطلب یہ ایسا ہے بی آر کے لیے بھی آپ کہہ لیجئے کہ ٹیکس پیر کے لیے تو بہت فائدہ مالی چیز تھی لیکن وہ کیسے کی جا رہی ہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور چیزیں ساری تو یہاں بھی نا ڈسکس کی جائے ہیں کہ ہر کلاس میں ایک دو لڑنی پوائنٹ ایسے ضرور ہوں گے جو ٹپس این ٹرکس ہوں گی وہ جو آپ کو دھی جائیں جلدہ کی فرمتی اچھانے جی سر بہت شکریہ 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 جی آپ بتائیں آپ یہاں کہاں آگیا بھئی یا کوئی تو چھوڑ دو تمہاری آواز ہی نہیں آرہی اب دل اچھی تمہاری آواز ہی نہیں آرہی ہیلو آواز اب آرہی ہے جی جی آرہی ہے بتائیں اچھا ہاں میں نے سلام دعا بھی کرنی تھی اور کونٹنٹس نے بڑے اچھے لگے انشاءاللہ ٹائم ملا گا تو ضرور کچھ کروں گے کچھ ٹپس مل ہو کیونکہ ایم آسو اینسپرنٹ کمینگ فر انٹرویو فر انلینڈ ریو انٹرویو تو چیز ساری چیزیں عبداللہ دیکھ کا ورڈ ہے ہاں پیس بے وان ٹوان 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 ٹی تری جو ہے اس طرح چلی اب ہم نا سر افضال کو کہتے ہیں تھوڑا سا نا ہمیں ایسے تو کورس کی سائل چیزیں میں نے بتائی ہیں کیونکہ سر افضال موجود ہے تو ان سے بھی انہوں دیتے ہیں پہلے میں چاہ رہا تھا کہ مظل میں کچھ چیزیں بتا دوں تو ہم سر افضال کو پوچھتے ہیں کہ سر افضال آپ کورس کو کیا سوچتے ہیں کورس کے بارے میں آپ بتائیے اور تھوڑا سا ہمیں اپنے بارے میں بتائیے اور آپ ہمیں کس طرح سبسیٹیٹ کریں گے کیونکہ پاکستان کے اندر ایسا کورس کوئی بندہ نہیں کروا رہا لیٹیگیشن کے اوپر اور نہ جس کو آتا ہے یا جس کی ایکسپورٹیز ہیں وہ بتانا بھی نہیں چاہتا اور نہ کسی کس طرح ٹائم ہے کہ لیٹیگیشن والا بندہ آپ کو ٹائم دے یہ ممکن نہیں ہے اسلام علیکم جی والا فیو والیکم شاہر والیکم شاہر والیکم اسلام جی ہمارا جو محمد افضال اور ایس انکم ٹیکس اوفیسر یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور تقریبا دس سال سے اس دپارٹمنٹ کو ہم لوگ سرگ کر رہے ہیں اور ہمارا جو اس کورس کا جو لیٹیگیشن کا مقصد ہے جیسا کہ بشارت نے ڈیفائن کیا ہے بہت اچھے انداز میں ڈیفائن کیا ہے ہمارا مقصد ہے پریکٹیکل اپلیکیشن کے ساتھ بات کرنا آپ لوگوں کے ساتھ مثال کے طور پر میں آپ کو اس میں ایک ایک اگزیمپل دینا چاہوں گا جیسے گراؤنڈ آف اپیل ہیں تو گراؤنڈ آف اپیل جسٹ ہمارا مقصد یہاں پہ ہے پریکٹیکل اپروچ دینا کہ ون ٹونٹی سیون میں آپ نے اپیل کیسے فائل کرنی ہے اور ایک تو ہم آئرس کے ٹائم میں جا کے آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ کیسے فائل کرنی ہے دوسرا ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ سے ڈسکس کریں گے کہ اگر گراؤنڈ آف ٹیکسیشن یہ ہے مثال کے طور پر کہ ڈیفرنس آف پرچیزز ہے اور اس کے اوپر آپ کو ٹیکس لگ گیا تو ہم اس میں آپ کو سکھائیں گے کہ یہ اس کے گراؤنڈ کیسے بنانے ہیں یا کریڈٹ انٹریز ہیں وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے اس کو ایڈ کر دیا انکم ڈیکلیرڈ میں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ٹیکس آرڈر ہونے کے بعد پیل میں گراؤنڈ کیا بناتے ہیں اور اس کی ریلیونٹ ججمنٹ کون کون سی ہیں ٹھیک ہے جو کہ ٹیکس پیر کی فیور میں ہمارا مقصد یہاں پہ جو کور کمپیٹنسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز پروائیڈ کرنا جو کسی دور سٹیپ پہ آئی سی ٹی کے علاوہ پروائیڈ نہ کی گئے ہو پریکٹیکل اپلیکیشن ناٹ وی آن جس ناٹ گوئنگ تھرہو دیس سیکشن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ جسٹ آپ کو سیکشن پڑھا کے لے جی یہ اپیل گور ہو گیا ایک سو سائس پڑھنے جا کے ہمارا کام ہے آپ کو ڈرافٹنگ سکھانا اپیل کیسے ڈرافٹ کرتے ہیں اور ایشو ایشو کیسے ڈرافٹ کرتے ہیں ہم مختلف سیکشن کے نوٹسز آتے ہیں اور اس میں سب سے فیوریٹ سیکشن ایک سو بائس نو کا ہے جو ایک سو بائس نو کا ڈپارٹمنٹ مختلف ایشو کے اوپر آپ کو نوٹس ڈالتی ہے جیسا کہ پروپرٹی کنسیلمنٹ کے اوپر نوٹس آ گیا نون ڈسکلوئیر آف وہیکل کے اوپر نوٹس آ گیا یا آپ کا ڈفرنس آف پرچیزز کے اوپر نوٹس آ گیا مینیمم ٹیکس کے اوپر نوٹس آ گیا یہ ڈفرنٹ ایشوز ہیں یہ کریڈٹ انٹریز کے اوپر نوٹس آپ کو ایک سو بائس نو کا آ گیا تو ہم اس کی اس کی ڈرافٹنگ آپ کو سکھائیں گے کہ ان نوٹسز کے ریپلائے کیسے تیار کیے جاتے ہیں ہمارا مقصد سیکشنز سیکشنز تو آپ ماشاءاللہ ویل ورس ہوں گے ایک سو بائس نو آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا ٹیک سو بائس نو میں کیا ہوتا ہے لیکن ہم نے اس نوٹس کا آپ لوگوں کو ریپلائی کرنا سکھانا ہے یہ ہے ہمارا مقصد اور یہ آپ جتنے مرضی سرچ کر لیں آپ یوٹیوب سرچ کر لیں آپ مختلف کورسز جوائن کر لیں آپ کو یہ چیز کہیں پہ نہیں ملے گی کہ پریکٹیکل ڈرافٹنگ کیسے کرتے ہیں نوٹسز کی اب نوٹسز بشارت نے بھی بتایا بشارت آپ بتا چکے ہیں نوٹسز کے بارے میں سارے میں نے سب بتایا یہ جتنے بھی نوٹسز ہیں نا اس کا ہم نے آپ لوگوں کو ایک پریکٹیکل دینا ہے کہ ریپلائی کیسے ڈرافٹ کرتے ہیں اور یہی چیزیں ہیں یہ وہ کومن نوٹسز ہیں جو ایف بی آر نارملی ایشو کرتا ہے اپنے ٹیکس پیز کو تو اس کے علاوہ یہ نوٹسز ڈرافٹ ہونے کے بعد جو آرڈر یا تو پرسیڈنگ ڈراپ ہو جائے گی یا پھر ٹیکس ہو جائے گا ٹیکس کے بعد ہم آپ لوگوں کو اس پہ گراؤنڈ آف اپیل پہ لے جائیں گے تو یہ ایک میں اوورال اوورویو آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم نے اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ پریکٹیکل جو ججمنٹس آئی ہوئی ہیں ایٹی آئی آر کی اپلی ٹربیونل کی آئی ہیں آپ کی لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹس آئی ہوئی ہیں مختلف ایشیوز کے اوپر اور اس کے علاوہ آپ کی ہائی کورٹ کی ججمنٹس آئی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہوئی ہیں اور اس میں ہم یہ نہیں کہ آپ کو ججمنٹ کہے کے حوالہ دیں گے ہم آپ کو ججمنٹ پروائیڈ کریں گے پریکٹیکل اپلیکیشن کے ساتھ بتائیے گا کہ آپ مجھے بڑا سا گائیڈ کریں گے کہ جو چیزیں ایف بی آر کے اندر چال رہی ہوتی ہیں ہمیں دوسری طرف دسکشن ہو رہی ہوتی ہے یا جو گری ایریاز ہیں ان کے اوپر کس طرح سے ایف بیٹیڈ کریں اچھا نوٹس کے اندر جو آپ گری ایریاز بتا رہے ہیں نوٹس کے اندر سب دیکھیں ایک ٹیکس پیئر کا وہ ہوتا ہے نا ورشن ٹھیک ہے جب وہ ایف بی آر کا ایک علاق نظریہ ہوتا ہے اس میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ٹیکس پیئر بینفیٹ لے سکتا اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جائے گی اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جائے گی میں آپ کو ایک ویڈھولڈنگ کی کلاوز کا ریفرنس دے دیتا ہوں چلیں آپ نے یہ بات چھیڑ دی اس میں تو اتنی ساری آئیں کہ ہمارا ایک ڈیڑھ دو تین گھنٹے سی پہ لگ جائیں گے کہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ہم ایک ٹیکس آوائیڈنس کر سکتے ہیں ایک ہوتے ٹیکس اوائیڈنس تو ہم نے ٹیکس آوائیڈنس کرنی ہے اوائیڈنس تو ہم کر سکتے ہیں اپنے ٹیکس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے تو بشارت میرا خیال ہے اس چیز کو اگر ہم نیکس لیکچرز کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ رکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا اس میں ہمیں تھوڑا آئیڈیا دے دیں کہ اس پہ آپ یہ ناو کہ کنجوسیٹ رینے ڈیپارٹمنٹ کی چیزیں ہمیں نہ بتائیں نہیں نہیں دیکھیں ڈیپارٹمنٹ میں آپ کو ایک پیکٹیکل بڑی اگزیمپل دیتا ہوں میں آپ کو ایک ایشو بتاتا ہوں اور اس میں ٹیکس پیئر کے پوائنٹ آویوز سے بتاتا ہوں اب ہوا کیا کہ ہمارے پاس ایک ڈسٹیبیوٹر تھا اور ڈسٹیبیوٹر تھا سپوز کرے یونی لیور کا ٹھیک ہے اب وہ ایف ایم سی جی کے اندر ڈیل کر رہا ہے فاسٹ موونن کنزیومر گوڈز کے اندر ڈیل کر رہا ہے تو فاسٹ موونن کنزیومر گوڈز کا جو منیمم ٹیکس کا ریٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے ریڈیوسنگ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بھی اندر ریڈیوسنگ میں بھی آگے اگر دو تین چیزیں ہم ڈسکس کریں گے یہ سیکنڈ سکیجول کے اندر جا کے کہ اس میں کچھ اور بھی ریڈیوسنگ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ٹی ایم ون ریٹیلرز انٹیگریٹڈ ہوں تو آپ کو یہ ایف ایم سی جی ہو اور آپ ریٹیلر کے طور پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو ریڈیوسنگ ریٹ لگے گا اچھا یہاں پر اب ٹیکس پیر کیا کر رہے ہیں ٹیکس پیر کے پریکٹیشنرز کیا کر رہے ہیں غلطی کیا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس ڈسٹیبیوٹر کا بجائے کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنانے کے مشارطہ میری بات سمجھے نہیں یا باکہ سٹوڈنٹس اچھا وہ کر کیا رہے ہیں وہ اس کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنا کے اور اس کی ریٹرن کے اندر میریمم ٹیکس لگانے کی بجائے وہ کر کے رہے ہیں وہ اس کی ریسیٹس بنا دیتے ہیں ٹیک ہے ریسیٹس بنا کے اس میں مارجن لگا کے اور اپنا ریٹرن سمجھ کر دیتے ہیں اب ہوتا گیا ہمارے پاس انفرمیشن آگئی ہم نے یونی لیور کو یونی لیور ہمیں بے دیتا ہے یا جتنے بھی منفیکچرر ہیں ایف ایم سی جی کے وہ اکثر ڈیٹا ہم سے شیئر ہوتا رہتا ہے انیکشر سی کی فارم میں ڈیٹا شیر ہو گیا یا لیٹر ہم نے لکھ دیا وان سیونٹی سکس میں کہ یہ اس بندرے کا ٹیکس پیر کا ہمیں ڈیٹیلز دیں کہ اس نے آپ سے کیا کہ پرچیز کی تو ہمیں جب پرچیزز کی انفرمیشن ملتی ہے اور ہم اس کا ڈیکلیریشن اوپن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تو ریوینیو بنایا ہوا ہے اور اس نے تو کوئی ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہی نہیں بنایا ہوا نہ سیلز ڈیکلیر کی ہیں نہ پرچیزز ڈیکلیر کی ہیں نہ اوپننگ سٹاک ڈیکلیر کیا ہے نہ اس میں سے اس نے کلوزنگ سٹاک ڈیکلیر کیا ہے تو ہم اور حالانکہ میں نے میں آپ کو یہ بیٹیل جب ہم میں اس کی بھی بتاؤں گا کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ اگر آپ سمپلی ڈیکلیر کر دیں اور میریمم ٹیکس کو ایک سو تیرہ کو آپ کو بہت تھوڑا سا ٹیکس ریٹن کے ساتھ جمع کرانا پڑے گا لیکن اب پریکٹیشنرز کیا کر رہے ہیں پریکٹیشنرز اس کا مارجن بنا دیتے ہیں اور پی این ایل اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کو نارمل انکم ٹیکس ہے اور ساتھ ریٹن جمع کروا دی ریٹن تو بھائی جمع ہو جائے گی لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ہمارے پاس تھرڈ پارٹی ڈیٹا آتا ہے تو ہم وہ سارے کا سارا اس کو ہی پرچیزز کی کنسیلمنٹ کنفرنٹ کرا دیتے ہیں اور اس سے ہماری وہ ایک سو گیارہ وان بی میں ہم اڈیشن کر کے ہیوی ڈیمانڈ کریئٹ کرتے ہیں جبکہ وہی اگر لرنرڈ پریکٹیشنر ہوگا لرنرڈ پریکٹیشنر ہوگا تو وہ اس کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ بناے گا اس کے اوپر منیمم ٹیکس اپلائی کرے گا اور تھوڑا سا ٹیکس میرا خیال ہے کیونکہ اس کا بہت سارا ٹیکس تو بھی دولڈنگ میں کٹ چکا ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا سا ٹیکس جو ہے اس کو اڈیمانڈ ریٹرن کے ساتھ جمع کروانا ہے لیکن وہ یہ کام کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں وہ جناب کیا کرتے ہیں کہ اس کا مارجن بنا دیتے ہیں اس کا ادر ریوینیوز میں ڈال دیتے ہیں اور ایک اچھی خاصی جو ہے وہ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ نے بہت سا تھوڑا سارا ٹیکس دینا ہے لیکن آپ کا جو پریکٹیشنر ہے وہ لرنڈ آدمی نہیں ہے وہ ان چیزوں کو جانتا نہیں ہے وہ سمجھتا نہیں ہے وہ اس نے خالی ایک بندے سے آپ ریٹرنز بھروا لیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ اچھی خاصی لیٹیگیشن آرڈٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ کروا دیتا ہے تھرڈ پارٹی جب ڈیٹا آتا ہے ڈیپارٹمنٹ کے پاس تو یہ وہ بہت سارے اسپیکٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں اور بشارت آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو ایک پریکٹیکل نالج آئے گا کہ انکم ٹیکس کی ریٹرن کی کمپیوٹیشن کو سمجھنے میں آپ کو مدد ہوگی آپ کو لیگل ڈرافٹنگ کرنے میں مدد ہوگی آپ کو مختلف جو نوٹسز ہیں ان کو پریکٹیکلی کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے جس سے ہمارے اندر جس سے جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کی میکسیمم جو ہے ہم اس کو ریلیف جو ہے وہ ڈیپارٹمنٹ سے لے کے دے سکیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کورس کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ میں اپنی اور میں اور بشارت مکمل کوشش کریں گے کہ یہ آپ لوگوں تک ٹیکٹیکل امپلیکیشنز کے ساتھ چیزیں پہنچا سکیں اور آپ جتنے مرضی یوٹیوبر سرچ کر لیں یہ سرچ کر لیں وہ سرچ کر لیں آپ کو جس سیکشنز ملیں گے آپ کو ڈرافٹنگ سکلز گراؤنڈز اور یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں سکھائی جائیں گی مختلف ایشوز کو کیسے ڈرافٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم اپنی کلائنٹ کو ٹیکس اوائیڈنس بھی کر سکیں اور اپنے کلائنٹ کو پروٹیکٹ بھی کر سکیں اور لافولی کرنا ہے یہ ان لافولی میں بات نہیں کر رہا لافولی جو جو ہمارا انکم ٹیکس اوڈینس ہے یا ہمارے بات سیلز ٹیکس ایکٹ ہے جی بشارت کوئی اور چیز جہاں ہو جو آپ پوائنٹ آک کرنا چاہتے ہوں مثال یہ بات سے کوئی ایڈیا ہو گیا اور انشاءاللہ میں نے تو آپ سے کافی فائدہ لیا ہے تو میں سب بتاؤں کہ لٹیگیشن ایک ہائیلی دیمانڈنگ اور ہائیلی ریوارڈنگ فیلڈ ہے جس کے ابھی یہ مچورٹی لیول پہ بھی نہیں ہے ابھی امرجن فیلڈ ہے میرے سام سے تو بس ہم یہی سٹوڈنٹس کو گئیں گے اسیارت آپ کے آڈینس کا نہیں پتا کہ وہ لرنی کے کس لیول پہ ہیں یہ تو ان کے کوئسچنز آنسر میرے سے کریں گے جب وہ آپ سے اور میرے سے کوئسچن آنسرز کریں گے تو ہمیں ان کے کیلیبر کا آئیڈیا ہو جائے گا پھر ہم انشاءاللہ اسی کے حساب سے ڈیل کریں گے کہ یہ ابھی تک جو ہمارے پاس جتنی بھی آڈینس بیٹھی ہے ان کا کیا کیلیبر لیول ہے اس کے اندر بالکل جو بھی کوئسچن ہے تو سر افضال بھی موجود ہیں میں بھی ہوں کوئسچن دیز کیجئے جی سر کوئسچن یہ ہے کہ مضال کمیشنر اپیل بھی خارج ہوگی پھر ہمیں انٹرپینور میں گیا ہے وہ در سے بھی خواب دیوگی تو اب ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے یا پھر کوئی ڈیل شیل ہوگی کیا کریں گے ایک سچیتر اچھا آپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آرڈر ٹیکسپیر کے گینسٹ ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی سر اچھا ٹیکسپیر کے گینسٹ کمیشنر اپیل نے اپ ہیلڈ کر دیا اب یہ کہہ رہے نا جی جی سر اس کے بعد وہ چلا گیا ٹربیونل میں ٹربیونل نے بھی آپ ہیلڈ کر دیا جی سر جی اس کے بعد آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے اچھا تو یہ مطلب کے ٹرٹی ڈیز پہلے کمیشنر اپیل کے پاس ٹربیونل کے پاس ٹربیونل کے پاس ٹھیکسٹی ڈیز ہائی کورٹ کے پاس ٹھیکسٹی ڈیز فرم دیٹ اف ڈر رائٹ سر رائٹ سر سر اس کا کوئی مطلب کے اس کے علاوہ کوئی ہو مطلب کے آگے ہائی کورٹ میں جانس کے علاوہ کوئی اور بھی حل ہوتا ہے اس کا بشارت بھائی بتائیں اس کو ہیلے بتائیں ذرا آپ ذرا گائیٹ کریں جی جی ارفان بھائی جی جی محمد رفان بات کر رہا ہوں اور آر لیڈی آپ کا سٹوڈینٹ ہوں چند ایک ایکسپیلینس اپنے پاسٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جی جی سر اس سے پہلو کہ میں بہت سارے کورسز لے چکا ہوں بہت ساری مطلب لیکن ابھی میں نے اللہ سے یہ دعا کیا اللہ کرے آپ سیکھنے کا یہ جو ہے نا کورس کم از کم آخری ہو باقی پریکٹس میں بندہ آگیا سیکھتا رہتا ہے سر ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ آن لائن میں بہت زیادہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دیلی بیسس پہ اپنی کیوریز لے کر آتے ہیں جیسے پڑھانا شروع کرتا ہے نا وہ اپنی کیوریز ریز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کو فیلڈ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں باق میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی کلاس میں جہاں پہ ہم فاریزیمپل فیفٹی لوگ ہوں گے میکس کلاس میں جب ایک بندے کی کیوری کے ساتھ سر اٹیچ ہوں گے تو باقی لوگ جو لرنر ہوتے ہیں وہ اپنے بینیفٹ سے پھر پیچھے آٹ جاتے ہیں آپ نے اس کورس کے اندر ایک چیز مدنظر رکھنی ہے کہ سب سے پہلے ٹیچر کو یہ بتا دیچے گا سر کو کہ سب سے پہلے اپنا جو لیکچر ہے ہوگا وہ کمپلیٹ کریں گے وہ اپنا ڈیلی بیسس پہ سلیبس آپ کا منیجڈ ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ دو ماہ کا کورس ہم چھ ماہ تک ساتھ لٹکے رہیں اور دوسرے نمبر پہ سر سلیبس کی جو چیزیں ہیں جیسے آپ نے بات کی ہیں کہ ڈرافٹ ڈرافٹ کے لیے بکس بھی آج کل مارکیب میں کافی سری مل جاتی ہیں لیکن کوشش کرنا ہے کہ ریلیویٹ میٹیریل اتنا ہونا چاہیے پھر جس کو ہم مطلب پریکٹیکلی اپروچ کے اندر پراپر طریقے سے یوز کر سکے نمبر ون پہ جو سلیبس ہے نا اللہ کی حکم سے ہم یہ چیز ہم نے لاسٹ ایک میں نے اپنے بیج میں فیس کی ہے جب تھوڑا سا سٹوڈنٹ کو ریلیکس کرتے ہیں سٹوڈنٹ کہتا ہے بس اب میں نے اپنا یا سیلپ سیشن سے لانا ہے کیا بس میری بات سنتے جائے اور مجھے ریسپونڈ کرتے ہیں جو کہ ہم اس سیشن میں نہیں کریں گے اور یہ ایڈوانس محلہ کے ہم اپنے آف لائن کو فالو کریں گے ہاں سٹوڈنٹ کو ضرور افرچونٹی ملے گی سیشن کے اندر پر ہم اس پر سیشن پورا ہوگیا کرے گا اس میں ہاں بھلے وہ ڈیڑھ گھنٹے کے بجائے وہ تین گھنٹے کا سیشن ہوگی ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے ہم ریسپونڈ کریں ٹھیک ہے یہ سارا افضال کی بڑی خوبصورتی ہے اور میری بھی یہی ہمیشہ کچھ ہوتی ہے کہ جب تشکیزیں کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں ہم کو چھوڑتے نہیں ٹھیک ہے پھلے وہ ایک بندہ بیٹھ کے نمبر سیکنڈ کونسا کورس آپ ہمارا لے رہے ہیں پہلے سر میں آیا تو اسی کورس کے لیے تھا آپ کے بہج ابھی نا کراچی ابھی آیا وہاں میں تو میں اسی کورس کو بھی میں نے اپلائے کیا تھا تنویر صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ جو ریگولر چل رہے ہیں آپ اس میں بھی انرولڈ ہو جائیں اور باقی انشاءاللہ جب یہ کورس سٹارٹ ہوگا تو اس کے اندر بھی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ابھی ایڈوانس ٹیکسیشن کے ساتھ وہ الحمدلہ میری آلیڈی اچھی پریکٹس ہے چاندے کس چنے ہیں سی سی پی سے لکھو کچھ اور باقی یا کوئی آئی پیوز سے رلیٹڈ باقی الحمدلہ لیٹیگیشن اصل میں میرا مقصد تھا میں اس چیز کو سیکھوں کیونکہ وہ ہم نے جس راڈیٹ فرم میں کام کیا پریکٹیکلی تو الحمدلہ کافی ساری چیزیں سسٹمز کی تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن کہ کیس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہاں پہ آکے ہم کیونکہ اکاؤنٹس ویلڈ کے بننے ہوتے ہیں لا ہماری بیسک ہے نہیں یا بیس بنی ہوئی نہیں ہے لا کی تو وہاں پہ آکے ہمیں مسئلہ شروع ہونا ہو جاتا ہے یہ یہ ایک اشوہ ہے میں آپ کو اچھے بتا دوں اللہ کے اوپنے سلطہ فائدہ ہوگا ایک چیز بتا دوں جو آپ نے کہا نا بک شکس آویلیبل ہوتی ہیں پہلی بات میں آپ کو یہ کلیر کر دوں ٹیکسیشن کی لیٹیگیشن کے اوپر یا ڈرافٹن کے اوپر اوپر آویلیبل اور دوسری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نارمل لاؤ نہیں ہے جو کہ جیسے آپ کو پتا کہ آپ کو پارنشپ ڈیڈ سیمپل مل جائیں گے آپ کو میمرانڈم کا سیمپل مل جائے گا آپ کو ڈیوورس ڈیڈ کی سیمپل مل جائے گا اس کے ناس سیمپل مل سکتے ہیں اور اگر سیمپل بنا بھی دے جائیں تو وہ بھی ٹھیکس نہیں ہو سکتے آپ جانتے ہیں کہ پورشن آف لاؤ ہے یا پورشن آف فیکٹ ہے فیکٹس کو سب سے زیادہ تو پورشن آف لاؤ تو ایک حد تک ہوتا ہے لیکن پورشن آف فیکٹ جو ہے نا وہ ہر انٹیٹی کے حساب چلا جائے ہر ایک ادارے کا وہ آپ کو بتا جو اس کا وہ جو پوائنٹ آف اپنا اسپریلیشن ہے اس کا علاج ہوتا ہے ٹیک ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بوک بنا کے کوئی رکھ دی جائے ٹیک ہے تو خیر انشاءاللہ ہم جو اپنے چیزیں بول دی ہیں اس کو ہم انشاءاللہ انپلیمنٹ بھی کریں گا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چند لوگ کے لیے سیشن نہ ہو یہ پوری کلاس کے لیے سب لوگ کے لیے سیشن ہوگا اور اس میں پوشن آف سب کیوں لیکن ایڈ ڈین ڈا سیشن ہوگا اور اس میں ہم سٹکری فالو کریں گے ٹیک ہے اس میں ہماری مطلب لاؤ نہیں ہے ہماری تو اس لیے آپ نے خاص مدنظر رکھنے ہیں کہ اکاؤنٹس والے لوگوں کو بے فکر ہیں ہمارے پر اکاؤنٹس والے زیادہ لوگ ہیں ہمارے پر لوگ سے زیادہ اکاؤنٹس پر لوگ اس میں جاتا ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے جی سریم صاحب سلام علیکم صاحب جی جی سر سر میں بلکل انیشیل ایک اورس لے رہا ہوں سر میں بلکل جانتا بھی نیو اللہ کو اور سی ٹی اے کی ایک دو لیکچر لی ہیں میں نے تو میرے لیے سر ٹائم منیجمنٹ کا مسئلہ بھی ہے اور ساتھ مجھے پرشانی ہے کہ شاید میں ایک اور سمجھ نہ پاؤں کیونکہ میں ابھی بلکل ہی بیسک سی ٹی اے کی کلاسز لے رہا ہوں سر آپ مجھے گائیڈ کریں پھر میرا اس سنسلے میں کیا میں نیکس بیائیڈ میں انٹر ہو جاؤں یا اس میں کوئی ہو جائے گا ٹائم منیجمنٹ کا ہمارا بھی یشو ہے میں بھی دنویر صاحب سے بھی یہ ڈسکس کی تھی کہ اس کو ڈے ٹائم میں کریں تاکہ اب پہلی کرا ساڑھے آٹھ ختم ہوتی ہے سنے 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 ٹائم کو بھی میں کلیر کر دوں چار سے چھے ہم نے کلاس کرنی ہے سچے دیس انڈے کریں گے ٹائم ہم نے سر افضال کی مجھوزگی کو دیکھتے ہوئے اور میری مجھوزگی کو دیکھتے ہو تھوڑا سا ہم نے آنٹر کیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کو کنفر کر دوں کیونکہ سر افضال کی پریزنس کلاس میں اتنی ضروری ہے میں آپ کو ہوتا دوں جتنا ایک زندہ رہنے کے لیے وہ ایک سانس ضروری ہے ٹھیک ہے سر اگین مجھے ابھی پھر ابھی یہ دیکھیں ابھی چار سے چھے کلاس ہوگی اگر میری ہماری کلاس چھے ہو جائے گی تو پھر اگین مجھے مسئلہ آئے گا کہ میں پانچ مجھے گھر سنے کرتا ہوں سر سن کو لیسلی بھائی یہ بیٹ میں آپ کو کہنا آپ نے لینا ہی نہیں ہے کیوں ہی لینا کیوں آپ چیٹھیاں پہ لے لیں گے نہیں آپ مورا بھلا کہیں گے مطلب میں بھی سمجھ آپ کو آنی نہیں ہے ابھی آپ چیٹھیاں پہ لیں گے بیسک پہ لے سٹ کریں چینل سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اپنے آفان بھائی اس کو چار سے چھے ہم نے کہنا ہے سیچے ڈے سنڈے بہتر ہو جائے گا یہ بہت زیادہ جی اصد بھائی محمد اصد سر میں فیصلہ بہت سے بلانگ کرتا ہوں یہاں پہ کلچر ہے فرائی ڈے کو آف کا سیڈے ڈے سنڈے ہمارا ورکنگ ڈے ہوتا ہے سر چانس کے تھوڑا سا مشکل ہوگا سر میرے لیے بیسی کریں نا اوورال میں اگر سچی بات کرنوں تو اس سے بہت ہی آپ ایک بانتا ہے ٹھیک ہے کلاس کی آرڈینس دیکھیں مرپس کلاسی سے بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے ابھی کچھ لوگیں جوائن نہیں کیا ہماری آرڈینس سے بھی زیادہ جو کلاس کا پارٹ ہیں ٹھیک ہے آہ کراچی سے بھی لوگ ہیں لاہور سے بھی لوگ ہیں سر آباد سے بھی لوگ ہیں گجران والا شال فور پہنس پوری پاکستان سے لوگ ٹھیک ہے حدر آباد سے تو فیر ہم بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگر زیادہ حالاتے ہیں تو اوورال باقی لوگ کو دشواری کا سامنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی بات سے میں اگر ہی کرتا ہوں مسنا نہیں ہے لیکن اوورال آڈینس کو ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے سر ایک چیز بتائیں گے جی جی سر یہ آپ اپیل وغیرہ سے ریلیڈ ڈرافٹنگ وغیرہ تو سکھائیں گے ہی ساتھ لیکن اس میں آن لائن جو چیزیں ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں آج کل کے آن لائن بھی فائل کریں اس کو اور چیزیں کونٹو نیشن ٹھیک ہے سر ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اور کسی صاحب کو کوئی کوششن کوئی بھی کوششن اسلام علیکم سر علیکم سلام اچھا سر یہ ٹائمنگ جو ہے یہ چے سے نا مطلب ہے آن ورڈ جو بھی ٹائمنگ لیکن سر اس پہ ذرا نظرسانی کر لیجئے چلے سنڈے کو جو بھی آپ ٹائمنگ رکھ لیتے ہیں وہ ایکسپٹڈ ہیں لیکن سرڈے ڈے کو تو فائب یا پائب کے بعد آفیسز کلوز ہو جاتے ہیں تو پھر گھر پہ پہنچنا اور کلاس اٹینڈ کرنا تو اس پہ ذرا نظرسانی کر لی اس کو تھوڑا سے ایکسٹینڈ کر لیں آگے سر جیسے اب ساتھ کی ٹائمنگ کر لیں آرٹ سے آن ورڈ کر لیں کوئی اس طرح کی سیٹنگ کر لیں سر ایکسپٹڈے آرٹ میں میری ایک اور بھی کلاس ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہے گا ٹھیک ہے تو ایشو یہ ہے ایکسپٹڈے چار سے ہم چھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مظلو یہ کہ کلاس میں دوسری بھی ڈسٹراب نہیں کر رہا ہوگی یہ بھی نہیں ہوگی چلے سر آپ اس پہ نظرسانی کر لیں بہتر ہو جائے چلے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں دوسری گلاس کا دیکھ لیتا ہوں لیکن ایک سی دوسری گلاس کا اس نے ہے جی خواجہ خالد مشکل جی میں اسلامباد سے بات کر رہا ہوں یہ جو ٹائمنگ کا ایشو ہے میں صرف اپنا انپوٹ دینا چاہتا ہوں کی کیونکہ یہ ریکارڈڈ لیکچر ہے ایس پوز تو جن بھائیوں کو ڈیفرنس آ رہا ہے ٹائمنگ کا ایشو ہے اپنے ٹائم پہ آٹھ بجے نو بجے جب بھی وہ ہوتے ہیں موبائل پہ دیکھنا ہے لیپٹاپ پہ دیکھنا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں باقی ان کے جو کوسشنز ہوں وہ گروپ چیٹ میں ڈال دیا کریں تو وہ جو بھی چاہے وہ اثر افضال دیکھنے ہیں آپ دیکھنے ہیں یا گروپ میمبرز ہیں وہ کو ریپلائی کیا جا سکتا ہے تو یہ بڑا اچھا علیتی دسکشن ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو جانا جو لائیو میں آتے ہیں جو لائیو میں نہیں آنا چاہتے ہیں وہ اپنی کنوینیس پیس کو ریکارڈی لیکچر کو سن لیں اور اس کے بعد اپنے کوسشن اگر ان کی ریپلائی ہے نیکس کلاس میں آ جائیں یا گروپ بورڈ میں ڈال دیں جو بھی ہے تو اس کو ہم اچھی طرح منج کر سکتے ہیں بڑا اچھا مشاہ اس کا اچھا ایڈیا ہے یا یہ جو بھی ہے بھائی سائیویں یہ بہت اچھا ایڈیا دے رہے ہیں واقعی اس سے ہمارا جو کلاس کا ٹائم ہوگا نا وہ زیادہ ہم یوسفل رہے گا ان آڈینس کے لئے جتنے بھی ہیں لوگ تو اچھا مشاہ دے رہے ہیں ٹھیک ہوگے سر آپ بھی اس کو بتکیا جائیں جی اس کے علاوہ شیف صاحب شیف صاحب نہیں ہے جی احمد احمد اسلام علیکم جی سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں ٹھیک ہے میں کام کرتا ہوں کافی میں نے کہا چلے ٹائم شام کو کوئی مرا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ہر وقت اویلیبل ہی ہوتا ہوں میں ٹھیک ہے میں اپنا دیکھ لیا کروں گا کیونکہ میں اپیل لے وغیرہ کرتا رہتا ہوں آج بھی اپیل کی ہے میں نے اپنا اسلامباد سے بلانگ کرتا ہوں میں کنسٹینسی فورم کے نام سے میں اپنا چھلاتا ہوں کام یہاں پر اسلامباد میں ٹھیک ہے میرے ہیں کوئی آردہ سنپلائی بھی رکھے ہوئے میں نے تو میں نے کہا چلیں میرا ویسے ہی آپ کا اکثر مجھے میسو جا جاتا تھا تو میں نے کہا چلیں اس دفعہ جوائن کر کے دیکھتے ہیں تو میں لگا رہتا ہوں کرنے میرے پاس زیادہ کلائنٹ ادھر کے ہی ہیں اسلامباد اپٹ آباد کے پی کے کے کافی میرے پاس کلائنٹ ہے تو وہ کوئی خاص نہیں ہے بس ٹھیک ہے آپ کریں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں انشاءاللہ جوائن کر لیا کروں گا میرا اسلامباد میں ایک آفیس ہے دی اپنا ایف لیون میں اور دوسرا میں نے پی ڈی 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 میں بنایا ہوگا ہے بیسیکلی میں رہنے والا ایف لیون کا ہوں لیکن پی ڈی 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 میں میرا سلاف بیٹھتا ہے کیونکہ ایک چارٹرڈ کاؤنٹن فرم ہے ہماری میری بیٹی کی اور اپنا بتیجی ہے ویسے میری تو وہ بھی ہم نے ریجسٹر کرائی ہے وہ پانچ شہ دن پہلے ٹھیک ہے تو ایف لیون میں بھی میرا آفیس ہے اپنا ٹیکس کی پریکٹس میں وہاں کرتا ہوں اور چارٹرڈ کاؤنٹن فرم ہم نے یہاں پہ اپنائی ہوئی ہے پی ڈی 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 میں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں کافی اچھی کلینٹیج ہے ماری ماشاءاللہ تو میں نے کہا چلیں اس وقت فارغ تھا تو میں چلیں جوائن کرتے ہیں آپ کو پہلے بھی ایک آخر دفع میں بلال بھائی ہوتے ہیں وہاں پہ شیال کورٹ میں میں نے کبھی ایک بار جوائن کرتا ہوں میں جانتے ہیں مجھے وہ تو میں نے چلیں آپ سے بھی حاف کریں مجھے آج اس میں نے پیل کرنی تھی وہ دوزار تئیس کی ایک ریٹر میں نے سبمٹ تھی دوزار تئیس کی ابھی ٹیک ہے تو اس شریف آدمی نے پھڑکا دی ہے اس نے اسیسی کر دی ہے ملتاں والے نے اس نے اسیسی کر دی ہے میں نے اس کو جواب دیا آن لائن وہ گند پڑی تھی آئی کل وہ کہتا ہے یہ آپ پہ خود تشیب لائیں میں کہتا ہے خود میں کیسے آج ہوں اتنی دور میں ہے تو آپ دیکھیں بڑی ماتھے سے اس نے ایلیگیشن رہے میں نے جواب دی آن لائن اس نے پکڑ کے ایکس پارٹی کر کے پڑکا دیا اس نے اور کہہ سگا دیا آج بھی آج ہی میں نے اس کی پھر اپیل کمیشنر کو اپیل سبمٹ کی ہے تو میں نے کہا چلیں دیکھتا ہوں تو آپ مجھے اپیل کا لکھا تھا میں کہا چلیں ٹریبونل کی اپیل میں کوئی نئی ٹپ مل جائے گی ہاں پہ مجھے انتظر سے زیادہ یہ ہے جو آپ دیں گے نا ہائی کورٹ سپریم کورٹ پر کوئی سیسلے وغیرہ کوئی اس دے تو مجھے اس پر وڑا انٹرسٹ ہے میں کہتا ہوں چلیں وہ ہی کو مل جائیں گے اسی بہنے کوئی آردہ بس ہم آپ کو نہیں دینے بس یہ ہم نے سکتا ہوں باقی کام تو میں کاریل تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کام کا بس ہمیں سٹوڈنٹ کے طور پر لیکن یہ ہے کہ میں زیادہ مجھے انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ مل جائے مجھے تھوڑا سا ٹھیک ہے سب سے کسی سے ہم دیانتے ہوئی ہے سب سے کیمٹی چیر ہے ہی بھئی ہی بھئی ہے باقی تو بنا کاری لیتا ہے ٹھیک ہے نا بشارت مجھے لگتا ہے کہ سر جو ہے نا یہ ججمنٹس ٹونڈنے آئے ہیں اچھی اچھی ججمنٹس نیلے ہیں تو میں ججمنٹ کے بارے میں آیا ہوں گا ججمنٹوں ملے گی نا کوئی پانچ شے کہیں سے تو وہ لے رہے گے ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو تو انشاءاللہ کوئی نوستہ نہیں بلکہ آپ کو کبھی ضرور پڑی دو بلکہ آپ سے ہیں بلکہ آپ سے لیکن ویسا ہی انشاءاللہ کوئی بھی کام ہو تو وہ بتائیں کہ آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا بلکہ ججمنٹ ہی میں دیکھنی ہے صحیح بانکہ آپ ٹھیک ہے بلکہ آپ کی شکریہ آپ کی شکریہ اسلام علیکم جان پاہ لیکن سو سب بسیکلی میں بھی سنیسے ٹیکس کی پریکٹس کر رہا ہوں ریٹرانس فائرنگ ویرا میں میں دیکھنیسیو نہیں ہے اختر مطلعہ سا جاتیگیشن کے انت میں جبکہ بھی نوٹس آتی ہے کسی کو تو اس کا استپلائیہ ویرا تیار کرنا ججمنٹس کو آگے وہ بس یاد رکھیں آپ کا مسئلہ حال ہوگی ہے آپ جاں ہیں آپ کا مسئلہ حال ہوگی آگے بتائیں مسئلہ ہو جائے گا مجھے اصل مجھے لگتا ہی ہے کہ ریٹرن فائل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اوازے میرے لیے وہ ہے کہ data injury ہے بہت اچھی بات کی ہے انشاءاللہ ہمارا یہ فوکس ہے اس مجھے دو دن سال میں یہ فرم کی ہے کہ میں ریٹرن کسی کو بچے بات بات ہوں نا تو گھنٹے کو دنوں کو ساکتے ہیں آپ کے پیچھے کوئی جہاز اواز کو بند کر دے بہت شور آ رہا ہے یہ نے جہاز میں نے لینڈ کر دی ہے بس میں یہی پوچھ کرنا تھا میں نے کہ مجھے وہ ملے اس سے گاہ چھے تو میں پہلے بھی جو اٹھ رہا تھا کوئی ایسا کوئی ملے جس میں میں رضا کوئی آردہ only one کی کہ میں ایک چیز بتا دوں مجھے سے آباز صاحب ہے نا مقصال کے طور پر آنے اب وہ آئے ہیں کچھ نہ کچھ مقصال کے طور پر ایک اوجیکٹیو کے ساتھ آنے یاد رکھیں کہ وہ بندہ ماشاءاللہ سکتے ہیں بندہ بھی آپ کے سامنے مانگی ہو پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں انہوں نے ایک دو فیصلے پیٹی ٹیز اٹھا لیے نا تو ان کے لیے وہ ہی ہے مطلب کا حق ادا ہو جائے گا کورس جوائن کرنے گا نمبر وان نمبر ٹھو پہ ہر دوسرا بندہ آپ کو ریٹرن فائل کرنا سکا رہا ہے لیکن لیٹیگیشن پولی یہ اس کا جس کو آتی ہے نا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کبھی بھی نہیں دے سکیں گے آپ کو ٹھیک ہے ہاں اب یہ ہے کہ مطلب میں نے ریکویسٹ کی ہے اپنا صاحبزاد صاحب کو اب یہ فول ٹائم اگر آپ پہنے ہیں کہ مجھے کوئی بندہ فول ٹائم ہی سکائیں شاہ دوسرے لیول پہ نہ سکائیں جب یہاں پہ آئیں ان کو پتہ ہے کیا میں پاس لوگ آئیں وہ بھی پرسیسنل ہے میں نے ڈیٹ دو گھنٹہ جو کلاس بڑھا نہیں ہے میں نے لوگ کو کچھ آ کے آنا آپ کو سمجھا کے آنا پاکسان گندر کوئی پوسٹ نہیں کروا رہا کوئی آردہ پائنئر اور اس میں اللہ حق ادا کریں گے آپ کو آپ چیزیں سیکھیں گے ابھی چھوڑ دو بعد میں آپ نے بتا رہا ہے کہ میں نے کیا سکھا آپ سے تیسٹیمونیل بھی لیں گے میں نے کچھ بھی بولا میں سن رہا ہوں کوئی میں نے کچھ بولا شیئر میں کر دوں گا نوٹس بڑے آتے رہتے ہیں میرے پاس جتنے کہیں گے شیئر کرتے ہیں نوٹس اور ان کی ریپلائز ہم ضرور شیئر کریں گے ہمارا سفر اوبجیکٹی بھی یہ ہے کہ آپ نوٹس دکھا جاؤں دیکھیں آنجی 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 بیسک میں اپنا نا یوسف سلام صاحب کا سٹوڈنٹ ہوں لہور سے یوسف سلام صاحب ہیں بڑے مشہور و معروف ٹھیک ہے تو میں ان کا سٹوڈنٹ ہوں کسی دور میں تو اس لیے با چلیں جی ماشاءاللہ چلیں جی اور کچھ آپ کو کوششن والے چلیں اگر نہیں کوششن ہے تو پھر ہم سٹوڈنٹ کو وائنڈ آف کریں سر یہ اپنا کچھ سلام علیکم سر میں ریفت جانتے ہیں سلام بات سے بات کروں سر سر تینکیو سو مچ پروائیڈنگی سو پورچنلٹی اور باقی ساری پیس پیلوس کو بھی سلام میرے سر چھوٹا ایک بنیاری سا سوال یہ ہے کہ یہ کورس جو کہ ہم کر رہے ہیں ایک جو اس کی سرٹیفیکیشن کے والی سے تھوڑا سا گرائیڈ کر دیں سر کورس کی تفلیشن پر آپ کو سرٹیفیٹ دیں گے میں سچی بات کروں سرٹیفیشن میری نظر میں آپ لیں وہ اچھی ہوتی ہیں لیکن ایک بات یارکھیں کہ لوگ یہاں پر ڈگریاں لے کے دھکے کھا رہے ہیں تو سرٹیفیٹ کی کیا ہو کھا رہا تھا مجھے کمپلیٹ کرنے دے سر میری سر میرا بیسک کنسان یہ ہے کہ کورس کرنے کے بعد جو بیسک پریکٹیکی بیلیٹی ہے یہ ٹیکس کنسلٹینس کی والی سے اور ٹیکس جی 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 کری کیجئے امار کیا نام تھا آپ کا جو صاحب پوچھ رہا تھا یار دوست ساں سے لے گئے ریفت جان صاحب ریفت جان جی جی پلیز کیجئے دوست سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی جی تو مجھے تھوڑا سا بتا دیں گا کہ کیا ہم صاحب نے بتایا چیز ہو رہا مجھے بھائی آپ ریکارڈنگ لے لے جائے گا ریکارڈنگ آپ کو سارا کچھ مل جائے گا ٹیک ہے ریکارڈنگ آپ لے سلام علیکم سلام علیکم میرا نام جی حافظ مامانو وشرا 21 ایئرز کا میرا بینکنگ کا کریڈٹ کیاڈ کا ایکسپیرینس ہے ٹیک ہے 2006 میں کیا تھا اور ساتھ انکم ٹیکس جو انڈیوجن لیول پہ میں کافی لوگوں کی فری میں ہی مناتا ہوں ابھی یہ آپ کا پچھلے بیجوں میں بھی جو میں نے سیشن جوائن کیے تھے اسی طرح لیکن ٹائم نہیں تھا تو آپ سے مشورہ یہ کرنا ہے کہ میں اپنا اپنا پریکٹس کین کے لاغ اس کی انکم ٹیکس کی کرنا چاہ رہا ہوں اور یعنی اس فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہوں تو میرے جو فادرنگ لائے ہیں وہ گریباً سیونٹی ایئرز کے ہیں اور ان کا اپنا لاغ چیمبر ہے لیکن وہ دوسری سیول پہ کرتے ہیں تو میں نے ان سے بات کی تھی کہ میں اپنا ساتھ یہ انکم ٹیکس کو ویڈا کا سٹارٹ کرتا ہوں جس میں کے لیٹیگیشن وغیرہ جو بھی آگے اس کے کام ہے تو اس سلسلے میں اگر میں اپنی کورس کرتا ہوں اور ساتھ سٹارٹ کر دیتا ہوں اپنی پریکٹس کے لیے لوگوں سے یعنی انکم ٹیکس کے لیے تو کیا اڈوائز کرتے ہیں مجھے کرنا چاہیے آپ کو انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے فادرنگ لائے کا ماشاءاللہ بڑے کچھ نصیب ہیں کہ آپ کے پاس لائی ایسا ہے جس کا بہت فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آپ کے لئے فادرنگ سے ان کے پاس ایسے کلائنٹس آتے رہتے ہیں لوگ پتا آپ کو ٹیکس کے معاملے میں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو سی ایف اٹینٹی ہے وہ زیادہ اس چیز کو اچھے سے جانتی ہے کیونکہ وہ ٹیکس اور اکانس کو کچھ آتا کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن لوگ مارکیٹ میں یہ جو آپ کے بکلہ حضرات ہیں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کا کام ایک وقیل کا کام ہے تو آپ یہ سمجھے کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی آپ کے لیے میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایسے ہی آپ کو کہہ رہا تو یہ آپ کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کے لیے پوچھنا تھا ابھی یعنی میں نے جو لسنس تھا لاکہ وہ نہیں کیا کیونکہ میں بینکنگ میں چلا گیا تھا لیکن لاکہ کیا تھا تو وہ تو میں اب یہ گیٹ دوں گا انشاءاللہ اس کے لیے سیشن میں ابھی نہیں ہے تو میں پریکٹس کر سکتا ہوں نہیں وہ لسنس لے لانا پریکٹس ابھی بھی آپ کر سکتے ہو لیکن لیٹیگیشن میں جاؤ گے آپ بات سنیں لیٹیگیشن میں نہیں جا سکتے لیٹیگیشن میں جانے کے لیے آپ دازمی طور پر یا تو آئی ٹی پی ہوں یا وکیل ہوں ٹھیک ہے تو آپ وہ لسنس آپنا ایشو کروائے لیکن یہ تب تک کونس آپ کے پاس کچھ کلائنٹ آ رہے ہیں یا کلائنٹ آ گیا ہے ٹھیک ہے اور لیٹیگیشن کے یہ آگئے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن آپ کے پاس بہت زیادہ کلائنٹ ہو تو آپ کر لیٹے کہ کچھ مستہ نہیں ہے کام تو سیکھیں نا کونسا کام کچھ کر دی وہ تو میں ان کا لسنس بھی یوز کر کے ان کا یعنی نائم یوز کر کے ان کے نام سے میں سکوچھنا یہ چاہ رہا ہوں میں انکم ٹیکس کا یعنی اپنی کام اگر میرے پاس آ جاتے ہیں دو چار پبلک لیمیٹیڈ یا پرائیوٹ لیمیٹیڈ کامپنیز کے ٹیکسیشن آ جاتی ہے تو اس کو میں بنا کے یعنی آئی آر ایس میں کر سکتا ہوں کوئی اس میں پبندی تو نہیں کیے نہیں نہیں کوئی پبندی نہیں ہے کوئی پبندی نہیں آپ کے پاس انکم ٹیکس کا لسنس نہیں ہے یہ کوئی ایسا نہیں یہ کوئی ایسا تو نہیں کچھ بھی نہیں ہے ٹیپل پر ایسا چالے کچھا جب اور آپ کچھ بھی نہیں کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی ساں سر یہ جو آپ سیورہ اور ابیس بغیر کے بار میں آپ پتائیں گے انفرمیشن دیں گے درافٹنگ کرنے سے ریلیڈ اس کو اگر ایک موک سیکشن میں کنورٹ کر کے انڈی اینڈ آف دا سکورس پوسیبل ہے کہ اس کو ایک موک سیکشن میں کنورٹ کر کے آپ ہمیں ایٹی آئی آر میں اور سیرہ میں کس طرح اس کو ان پوائنٹ آف یو سے لڑا جاتا ہے یا کس طرح پوائنٹ اس پر اس پر ڈسکشن کی جاتی ہے یہ دو سارا ڈسکشن یہی تو چیز کھانی ہے نا مجھے بتائیں کام آئی گاں پہ کیوں ہے یہ آپ نے آپ کو ایک آر در کیوں کیا ہے نا اوڈیپٹیو تو یہ ہی ہے کہ آپ کو ایک ایک آرڈر شیئر کریں پھر 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 ریپلائی فائل کنا سکھا جائے ریپلائی کے اگنسٹ وہ آپ کو آپ کے آرڈر کر دے فائل آرڈر نہیں کہ ٹیکس لگا دے ایسے کر دے تو اس کے بعد آپ نے اپنی پہ کیسے جانا تو پریکٹیکل ہم آپ کے ساتھ تھ pes جی انیوان ایلس Educat امیر شاہ کہا امیر شاہ کہا کیسے ہو شکر ہم اللہ اس ساتھ حف dining خلی شکر آپ بتائیں کھلی سے หม دن ہیں جو صاحب نے یہ جو اچھا جو ہے کہ اولیلیا ایروانس کلاس کیتا ہے میں بڑا خوش ہوں کو اس میں ہوں کر رہا ہوں اٹین کر رہا ہوں کر رہا ہوں میں سن رہا تھا بڑا بڑا عجیب کارل میں بھائی لوگ بیٹھا ہوتے تو انشاءاللہ 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 پسپاریاں اٹھائیں گے اس کو رات بہت ہوئے جزاک اللہ عمر بھائی میں نے اگلے ویق میں آنا ہے انشاءاللہ 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 ضرور آجانا پھر ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گا میں بلک یاد دیں نہیں سمیسے کر دوں گا سر ایک قویسچن ہے سر سر یہ میرے پاس نوٹس آئے ہوئے ہیں کافی کلائنٹس کے تو میں اس کے نئے رپلائی نہیں دے رہا صرف اس وجہ سے کہ یہ کورس لوں گا پھر دوں گا اس کا کوئی اشیو تو نہیں ہے صحیح جا رہے ہیں بھائی میں پھرائنٹس دے رہا ہے نوٹس کورس لے کر دوں گا ٹھیک ہے اچھا سر افزان صاحب جی اس سے پوچھے کون سے سیکشن کا نوٹس آئے ہیں یہ بتائیں بھائی کون سے سیکشن کا نوٹس آئے ہیں چلیں بتائیں ایک سو چتر کا سارہ ایک سو گیارہ کا ہے ایک سو اٹھتیس کا ہے ایک سو بیاسی کا ہے یہ اپیلو پہ کام ہو جا کے بیٹھا ہوئے ہیں ایک سو اٹھتیس والے کام جا نا آگے اپیلو پہ لانے والے ہیں ایک سو اٹھتیس میں ٹیکس لگوا دیا آپ نے تو پھر ہے اپنے کلائنٹ کو تو ٹیکس لگوا دیا آپ نے اس کے بعد رہ کے آگے ہیں پھر اپیل ہی کرنی بڑے ہیں اینے نہیں وہ ٹیکس آگے سے لگوا کر میرے پاس آئے ہیں اچھا اچھا صحیح 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 سو اٹھتیس پہ سوال جوڈیس نہیں ہوا میں وہی کنٹیوی کروں گا ہم کورپوریٹس ہے پہ کتنا ہی پھوکس کریں گی جو ریجیسٹریشن ہے خود صحیح جنجی دنی بھی لینسے سے امپورٹ ایکسپورٹ کی ہے یا کھٹی ہے وہ اسکورس کا حیثہ نہیں ہے اسکورس کا حیثہ نہیں ہے اسکورس کا اجھا صرف یہ نوٹسیز ریپلائیز اپیز ریفانڈز آپ کی ریکٹیفکیشنز اس طرح سے چار رہی ہوں گے سر ایک چیز اور بھی اٹھ کر دی اس میں ایکزمشن جو ہے وہ بھی اٹھ کر لے سر ہم نے تھوڑا لیٹ کلاس کو جوئن کیا تھا اگر سٹارٹ میں جو آپ نے کیا تھا تھوڑا سا ایک ریویو دے دیچے گا سر اس میں ہمارا لیٹیگیشن کا کورس ہے سر اس کے اندر ہم نے آپ کو ریپلائی بنانے سکانے ہیں ہم نے اپیلائی کرنا سکانے ہیں آپ کو اس میں ایک ایف بی آر کے اپیسر ہیں وہ آپ کو سکائیں گے صاحب تھوڑی بہت نیا ہے کیا کام ہوتا ہے وہ بتاؤں گا وہ جو ٹیبل کے دوسری سائیڈ پر بیٹھا ہوا ٹیکس کا افسر کیا سوچتا ہے اس کی سوچ آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ کے حکم سے دونوں چیزیں جب ملیں گی تو آپ کے سامنے کیسی چیز جاندار آئے گی جو کہ پاکستان میں نہ کوئی کروا رہا ہے باقی کوئی کروایا تو پتا نہیں ہے لیکن ابھی تک کوئی نہیں کروا رہا اپنا کوئی ایکسپرٹ آپ کو ٹائم بندہ دے گا میری نظر میں جو ایک افیسر کرواتا جس کو ہم ریسپونڈ کرتے ہیں تو اس سے اچھا کوئی آپ کو ٹیچ کرنے مارا نہیں ہو سکتا جزاک اللہ صرف بہت شکریہ جزاک اللہ عجمال خان عفصم بشیر صاحب آپ اپنے السلام علیکم سر سر یہ جو افیسر ہوں گے کہ اب میں نیکس بیاج اٹین کروں گا تو اس میں بھی مجھے سارا کچھ یہی کچھ ملے گا یا آگے ڈیفرنٹ بیاجز میں آگے ڈیفرنٹ چیزیں ہو جائیں گی سر بھئی ابھی تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہوئی ابھی تو ان کی زبان میں لے آئے ہیں وہ کالا سپیشل جا کے ملک کے آیا ہوئے ہیں اب یقین تک کریں لاہور سے جا کے ملک کے آیا ہوں اور اچھا کھاسا ٹائم پورا دن لگا اور آگے کمیٹمنٹ ابھی انہوں نے مجھے کی نہیں ہے اس بیاج کی ہے اگلے بیاج کی آگے دیکھیں گے ابھی میں نے سر نو جج کی ہے کہ ہمارے اس بیاج میں ایکسپیرنس بندے بھی ہیں اور مطلب یہ جو آپ گائیڈنس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سر بھی ہوں گے کوئی ان سے بھی ملمات مل جائیں گے لیکن اب میں ہوں بیسک نا مسئلہ ہی ہے اور میں ریل بھی کرنا چاہ رہا ہوں اگر زیادہ مسئلہ آیا تو آپ کو یہی والا سیشن دے دیں گے نا چلیں اگر کسی اور کا کوششن ہے تو پوچھ رہی جائے ونہا یہ ناغ نہیں ہو جائے ونہا ہم سیشن کو وائنڈ اپ کریں بس سر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ ہمیں جو چیزیں کمیٹمنٹ ہیں یہ پوری کر سکیں اور مجھے امید انشاءاللہ کافی ہے کہ بس یہ ساری چیزیں جو آپ نے ڈسکس کی ہوئیں یہ پوری ہو سکتی ہیں بس دو فکر رہو ساری امیدیں آپ کے پوری ہوں گے انشاءاللہ سوال ہے جی آپ پاکستان فرسلی جو یہ کورس لانچ کر رہے ہیں وہ کون کون سرگیز کریں گے کیا کریں گے آمر خان شکریہ بھائی جو دو جی آمر سپور آمر بھائی اب آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی میں کس طرح سے آپ کو ریسپاؤنڈ کر رہا سر میں یہ پوچھ رہا ہوں ریفت بات کرو کہ اس میں ہم ٹیکس آرڈینیس کون کون سے پڑیں گے کون کون سے ریویو کریں گے بھائی ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ پروپر جو سیکشن پڑیں گے جو نوٹس آیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے ریلیمنٹ سیکشن بنے گا جب جو اپیل بنا رہے ہوں گے اس کے جو ریلیمنٹ سیکشن ہوگا یہ نہیں میں آپ کو کہوں میں دو مہینے میں انکم پرکس آرڈینیس کھولوں گا اور آپ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دوں گا یہ جھوٹ نہیں بولا جاتا میرے سے ورفان بھائی والی بات پھر بعد میں ہم جو گالیاں دے رہے ہیں میں نے آپ کے جو ریلیمنٹ سیکشن دوں گے وہ بڑھانے ہیں جو نوٹس میں اس نے کہا آپ نے فلان کیا ہے ٹھیک ہے فلان کا جواب دوں گا یہ نہیں فلان کے ساتھ کوئی اور بھی بات وہ چیڑ لو وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا سر انشاءاللہ انشاءاللہ کہ آپ سے کچھ ارننگ اور لرننگ دونوں چیزیں سیکھ سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ انس خان کہتے ہیں جی انس بہت شکریہ انس بھائی بھی ہمارے پرانے سٹوڈنٹ ہیں ادھر سے کراچی سے اور انکم پیس جو بھی آپ کا نام ہے مجھے نہیں پتا لیکن فیزیکا کلاس اس کی آن لائن کلاس ہے کیونکہ اس میں ہمارے ملٹی پال سٹوڈنٹس اور ڈیفرنٹ لوکیشن پر پیشنی چیلیں جی اپنا ڈیر سرا کار رکھیں دعاوں میں یا رکھیں انشاءاللہ پھر پہلی کلاس میں ملاقات ہوگی ہاں کلاس کے بارے بتا دوں کہ بسیقلی یہ سارا افضال کی سسٹر ہے میری بھی وہ سسٹر ہیں ٹھیک ہے تو ان کی سادھی ہے تو بسیقلی ہم تھوڑا سا مصروف ہوگے ایک جنویل ریزن تھی ویسے تو ہمارا جو سیشن ہوگا انشاءاللہ ہم نے چار سے چھے بج ہم نے سیشن کرنا ہے اور ہم اللہ نے چاہا تو تین فیب سے سیشن کو پروپر سٹارٹ کریں گے تین فیب کورس سے پہلے آپ کے ساتھ آٹلین وغیرہ شیئر کر دی جائیں گی ساری چیزیں شیئر کر دی جائیں گی تو تین فیب سے ہماری پہلی کلاس ہوگی اور کورس آٹلین شیئر ہو جائے گی جی یہ ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی یہ تین فیب سے کب تک چلے گا یہ تین فیب سے آپ کا فیب بھی اور آپ کا مارس ہوگی ٹھیک ہے یہ تقریبا مارس کے انڈ تا ختم ہو جائے گا اگر کچھ کلاسز ایکسٹرا ہوئیں آپ لوگوں نے زیادہ کچھ کوششن پوچھ لیے تو شاید اپریل میں تھوڑا سا چلا جائے دمیان میں رمضان آئے گا اس وقت ہم آپ کے ساتھ ٹائم کو ڈسکس کر لیں گے مارس میں جا کے چلیں ٹھیک ہے سر کوشش ہی جائے کہ اس کو اپریل تک انشاءاللہ انشاءاللہ وہ تاو تک ہم اس کو کر لیں گا جن لوگوں نے اپنی انرولمنٹس کروانی ہے وہ بھی کروانی ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک ریزنیبل آوڈینس ہوتا تاکہ ہم آپس میں ڈسکس بھی کار سکھیں تاکہ پسہ بھی آئے انشاءاللہ لیڈی ڈن نہیں ہے تو میں نے پہلے دن ہی تنویر بھائی کو اسی کورس کے لیے بتایا تھا ڈن ہے سر انشاءاللہ چلیں thank you so much to all of you جزاکاللہ اللہ thank you so much اللہ